اسلام علیکم and welcome to my channel کیسے ہیں آپ سب امید ہے خیریت سے ہوں گے آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو تور کروائیں گے بلکہ دکھائیں گے آپ یہ سمجھئے کہ آج کا ویلوگ جو ہے وہ فوڈ کے بارے میں ہے اور ہم آپ کو دکھائیں گے جورڈن کے ایک چھوٹے سے شہر کرک میں ان کا جو مقامی یعنی کے لوکل جو شوارما ہے وہ اس کا ٹیسٹ کیسا ہوتا ہے اس کی پرائز کیا ہے یہ اور اسی طرح کی دیگر دوام معلومات تو ساتھیو آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نہیں ہیں اور آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ کو فوراں مل سکے اور اس کے ساتھ آگے بڑھنے سے پہلے یہ بھی بتاتی چلوں کہ میں ہوں انڈینو جورڈن کے سفر پہ اور میں تمام ڈیٹیلز تمام ویڈیوز ڈال رہی ہوں اور اس کے علاقے سے میں نے پلیلسٹ بنائی ہے آپ نے اگر ابھی تک نہیں دیکھی تو آپ میرے چینل پر جا کر وہ پلیلسٹ دیکھ سکتے ہیں جس میں میں نے آپ کو گائیڈور دیئے ہیں اور آپ کو میں نے بتایا ہے کہ جورڈن کا ویزا کیسے اور کتنے پیسوں میں اور کتنے دن میں حاصل کیا جا سکتا ہے ٹکٹ کہاں سے اور کتنے میں پرچیز کریں اور اسی طرح کی دیگر معلومات بھی تو آج کی ویڈیو ہم موجود ہیں کرک شہر میں یہ جورڈن کے جو کیپٹل سٹی امان ہے اس سے تقریباً دو سو پچاس کلومیٹر کے فاصلے پر ہے اور یہاں پر ہم نے کافی زیادہ مقدس مقامات کی سہر کی عریب قریب انبیاء کرام ہیں اور کافی زیادہ صحابہ کرام یہاں پر مدفون ہیں اور واپسی پر یہاں سے ہم نے ہمیں ہمارے ٹیکسی ڈرائیور نے بتایا کہ یہاں پر بہت اچھا لوکل شوارما ملتا ہے اور ہم نے اسے ٹرائے کرنے کا سوچا تو آپ کو دکھاتے ہیں خود کھاتے ہیں اور آپ کو چک کرواتے ہیں کہ آج کا جو لوکل شوارما ہے وہ یہاں سے کتنے میں ملا اور کیسا ہے اگر آپ ویڈیو میں یہاں تک آگئے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو اب آپ جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے یہ کرک کی لوکل مارکیٹ ہے لیکن لوکل مارکیٹ پہ آپ دیکھیں کہ کتنے بڑی بڑی یہاں پر بلڈنگز ہیں آلی شان اور اس کے ساتھ بہت بڑے بڑے برینڈ جس میں نیشنل اور انٹرنیشنل برینڈز شامل ہیں وہ یہاں پر کافی زیادہ ہیں اور جی تو یہ ہم پہنچ گئے ہیں اپنی ڈیسٹینیشن پر اور ہم چک کرتے ہیں ان کا لوکل شوارمہ اور دیکھتے ہیں ان کے پاس شوارمہ بھی ہیں برگر بھی ہیں یہ ان کے دو ریسٹرانٹ تھے ان کے درمیان میں سمسنگ والے ہیں انہوں نے اپنی سمائل پھنس آئی ہوئی ہے تو یہ دیکھئے یہ ایک طرف ان کا ریسٹرانٹ تھا دوسری طرف سیٹنگ ایریا تھا اور یہاں پر ہم نے چونکہ بیٹھ کے کھانا نہیں ہے صرف آرڈر لے کے ہم اپنی گاڑی میں بیٹھ جائیں گے بلکہ ریسٹے میں کھائیں گے اور یہاں سے ہم کر رہے ہیں اپنا آرڈر یہ ساتھ سمسنگ والے ہیں اور یہ بالکل ساتھ ریسٹرانٹ ہے یہاں پر ان کے پاس یہ سامنے ویڈیو میں جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ پکلٹ پیاس ہے گاجر ہے اور اس کے ساتھ آلیو ہے اور کھیر ہے یہ سب سرکے کے اچار میں ڈوبیوی سبزیاں ہیں جو یہ اپنے شوار میں اور برگر بغیرہ میں یوز کرتے ہیں پی ٹی بلیٹ وغیرہ میں بھی اور یہاں پر یہ بنا رہے ہیں اور یہ سوسیز وغیرہ ہیں اور اس کے ساتھ کچھ اور زیادہ ویڈیز اور سیلڈز وغیرہ ہیں مجھے برگر ہو یا شوارما یا فیزا کسی بھی فاس فورد میں مجھے جو ویڈیز والا پورشن ہے وہ بہت پسند ہے تو میری کوشش ہوتی ہے کہ میٹ یا چکن میں زیادہ میں جو ہے وہ ویڈیز وغیرہ ڈلواؤں تو یہ اندازہ ہو رہا تھا ان کی کام کو دیکھتے ہوئے کہ ان کے پاس کافی زیادہ آرڈرز جو ہیں وہ آتے ہیں یہ برگر ہیں مختلف ان میں سے پہلے آپ سبوے کی طرح اپنی برگر سیلیکٹ کریں گے اور اس کے بعد پھر آپ اپنی فیلنگ سیلیکٹ کریں گے فیلنگ میں اتنی زیادہ آپشن یہ نہیں دیتے خود ہی فیلنگ کر دیتے ہیں لیکن برگر جو ہے وہ آپشنل ہوتی ہے برگر آپ نے آپ نے چوز کرنا ہوتا ہے اور پھر اس کے بعد یہ یہاں پر کچھ جو ہے بروسٹ جو ہے وہ ریڈی ہو رہا ہے زنگر کرنچ والا اور یہ تھوڑا سے ریسٹورنٹ کے اندر کے مناظر ہیں جو میں آپ کو دکھا رہی ہوں اور یہ شوارمے کی بریڈ کارٹ رہے ہیں یہ بیف شوارمہ تھا اور یہاں پر پاکستان میں بیف شوارمہ اتنا زیادہ نہیں ملتا زیادہ تر چکن کا ہی ہوتا ہے لیکن دوسرے بہت سے کانٹریز میں ہم نے بیف شوارمہ کا ہے اور آپ یقین کیجئے کہ یہ زیادہ لزیز ہوتے ہیں تو یہ کسی کا کافی بڑا آرڈر تھا جو ریڈی ہو رہا تھا یہ چکن کاٹ رہے ہیں بھئیہ اور یہ اس کے ساتھ ڈیپس وغیرہ اور ویڈیز وغیرہ ہیں یہ کچھ اس طرح سے یہ دیکھیں یہ بیف شوارمہ ہے تو ہم نے لے لیا اپنا آرڈر اور اب ہم جا رہے ہیں واپس امان میں اپنے ہوتیل کی طرف تو انشاءاللہ آپ سے ملیں گے ہم کل نیکس ویڈیو میں کسی اور اچھی سی جگہ پہ کل ہمارا ارادہ ویسے وادی ارم میں جانے کا ہے وادی ارم کے بارے میں آپ جانتے ہی ہوں گے اگر نہیں جانتے تو میں آپ کو بتاتی چلوں کہ وادی ارم جو ہے وہ ایک ڈیزرٹ کے اندر ایک خود سے بنائی ہوئی آبادی ہے یہاں پر بیبل ہوتیل وغیرہ اور اس طرح کی ساری سہرہ ہمیں آپ رات بسر کرتے ہیں وہاں پر آپ بدوین ڈینر کرتے ہیں اور تھوڑا ناچکانہ ہوتا ہے اور بہت اچھا سا یعنی کہ آپ تاروں برے آسمان کے نیچے آپ اپنی رات سپنٹ کرتے ہیں اور بہت ہی زبردست وہ ہمارا ایڈوانچر ہونے والا ہے انشاءاللہ کل کے لیے ہم نکلیں گے ابھی ہم اپنے ہوتیل سے تقریبا 250 کلومیٹر دور ہیں ہمیں کافی ٹائم لگ جائے گا اپنے ہوتیل پہنچنے میں وہاں ہوتیل پہنچ کے ہم انشاءاللہ اپنا ڈینر کریں گے جو ہمارے پیکج میں ہی انکلیوڈ ہے اور ہمارے ہوتیل میں ہی بوفے کے طور پر ہمیں سر ہوتا ہے تو انشاءاللہ ڈینر کرنے کے بعد ہم کریں گے آرام اور اگر مور ہوا تو تھوڑا سا ہارٹ بات لے لیں گے جو کورزی میں تاکہ تھوڑا سا مساج بغیرہ بھی ہو جائے تو انشاءاللہ ملتے ہیں آپ سے ناکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ نگے باہن